یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرتا واصیلا اے ایوانوالو اللہ کو بڑی کسرت کے ساتھ یاد کرو اللہ کو بہت زیانہ یاد کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العوین یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور کسر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بقاعدہ جو اصحابِ عقل ہیں جو سمجھدار روگ ہیں جو دنیا آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں جو خالق کی باتوں کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سمجھداروں کی نشانی کیا بیان فرمائی فرمایا الَّذِينَ يَنْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیسے قیاماً کھڑے وَقُعُودًا اور بیٹھے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے وہ کھڑے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں وہ بیٹھے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور وہ بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اب یہ کب ہوتا ہے اتنی کثر سے یاد کرنا یقین کیجئے تب ہی ہوتا ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے وہ والی محبت ہو جو محبت بندے کو اس جگہ پہ لے آئے تو کھڑے بیٹھے لیٹے اسی لئے احادیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہیں وہ اسی طرح کے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات یہی ہیں آپ کھڑے ہیں تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو آپ تسبیحات پڑھتے آپ فرماتے ہیں کہ میں اردانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عراد و وظائف اور جو آپ کے معمولات ہیں وہ بڑی کسرت کے ساتھ موجود ہیں آپ کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگتے تھے بیٹھ کر بھی دعائیں مانگتے تھے اور دعا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کی یاد کرنے کی ایک نہیں کئی حدیث تیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے یہ ذکر کرتے تھے